موسیقی 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 فِدِّين وَإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَا عَلَّهُمْ يَاحْذَرُونَ درود بھیج دے محمد وعال محمد پر اسی آیاء مبارکہ کے ذمہ میں پچھلے دو ہفتے بھی آپ کی خدمت میں تقلید کے حوالے سے گفتگو پیش کی تھی کافی حد تک جو کونسپٹس کے حوالے سے بات تھی وہ میں تو کر چکا ہوں لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بھی پیش کر دیا جائے تو موضوع کے حساب سے مکمل ہو جائے گا نسبتاً بہتر ہو جائے گا تقلید کیا ہے کس کی کرنی ہے یہ ساری باتیں تو ہو چکی ہیں ایک دو اہم اہم اعتراضات جو ایسے اعتراضات ہیں جو جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں لوگوں کو اور اس کی وجہ سے جلدی انسان پریشان ہو جاتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر کے بہت تفصیل سے نہیں جاؤں گا ہلکا سا اشکال اور ہلکا سا ہی جواب اور پھر اگلا جو دو تین چار ٹاپکس جو دیئے ہیں ان میں سے کسی اور موضوع کو شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ عزیز ایک اعتراض جو تقلید پر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن میں بہت سی جگہ پر دوسرے کی پیروی کرنے کی یا اندھی پیروی کرنے کی مذہب مت کی گئی ہے آیات موجود ہیں جس میں لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم نے تو اپنے آبا کے اور اجداد کے عمل کو برقرار رکھا اور اس کی قرآن میں مضمت کی کہ اب پچھلی روش پر چلتے رہنا کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہے اور اس کو یعنی دوسروں کی بات کو مانتے ہوئے عمل کرنا یعنی اس سے نکالتے یوں ہیں دوسرے کی بات پر کو مانتے ہوئے عمل کرنے کی قرآن نے مذہب مت کی ہے تو پھر تقلیل میں بھی یہ ہوتا ہے ہم کسی اور کی بات مان رہے ہوتے ہیں تو یہ کیسے پھر صحیح ہو گئی تو دیکھیں اگر ان آیات کا شان نزول دیکھا جائے تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انھی چیزوں پر پایا یہ عام طور پر وہ لوگ تھے یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ان کے جو گزشتگان جن کی وہ پیروی کرتے تھے وہ بھی انہی کی طرح جاہلوں کی اور جاہلانہ رسم و رسوم کو اور رسم و رواز کو لیتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور یہ بھی اسی طرح آگے بڑھتے جا رہے تھے تو قرآن نے ان کی مذہب مت کی تو وہاں پر ایکچولی جس چیز کی مذہب مت کی جا رہی ہے وہ اس بات کی مذہبت نہیں کی جا رہی ہے کہ آپ علماء کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں وہاں مذہبت اس بات کی ہے کہ آپ خود بھی جاہل ہیں اور رجوع بھی کرتے ہیں تو جوہلا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جاہل کا جاہل کی طرف رجوع کرنا یہ قابل مذہبت ہے اور یہ واقعین قابل مذہبت ہے اندہ تو اندہ کو راستہ نہیں دکھا سکتا ایک خود جاہل ہے تو دوسرا جاہل کی طرف رجوع کر کے کس نتیجے تک پہنچے گا وہ مذہبت اس بات کی کی جا رہی ہے اور تقلید نام ہے نا جاننے والے کا رجوع کرنا اس شخص کی طرف کے جو جانتا ہے نا جاننے والا نا جاننے والے کی طرف رجوع نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یہ کی تو مذہبت آئی ہے قرآن میں نا جاننے والا جاننے والے کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کا جیسے کہ پیچھے میں آپ کی خدمت میں آیات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں خود قرآن نے حکم دیا فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِنْ قُلْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اَحْلِ الزِّكْرِ یعنی جاننے والے لا تَعْلَمُونَ یعنی تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے تو پوچھو جا کے ان سے جو جانتے ہیں وہی قرآن جو ان لوگوں کی روش کی مذہبت کر رہا ہے وہی قرآن مسلمانوں کو مومنوں کو لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جا کے پوچھو ان لوگوں سے جو جانتے ہیں جو اہلِ ذکر ہیں اور اتفاق کی بات ہے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ آیت فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِنْ قُلْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ آیت بھی علماء یہود ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس میں اس آیت کی شانِ نزول کے حساب سے یہ اہلِ ذکر علماء یہود ہیں جن کے پاس پیغمبر کے بارے میں پوری معلومات موجود تھی ان کی علامتیں موجود تھی جن کو وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے تھے پہچانتے تھے قرآن کی مفاہیم ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اپنے بیٹوں سے زیادہ وہ ان کو پہچانتے تھے اتنی روشن علامتیں وہاں پر موجود تھی تو خدا کہہ رہا جاؤ جا کہ اپنے علماء سے پوچھو پاس یہ علامتیں موجود ہیں جو پہچانتے ہیں کہ یہ واقعی جو دعویٰ کر رہا ہے رسالت کا یہ حق برحق رسول ہے نبی ہے یا نہیں وہ جانتے ہیں تم جا کے ان سے پوچھو تو علماء سے پوچھنا ان لوگوں کا کہ جو نہیں جاننے والے ہیں لا یعلمون ہیں لا تعلمون ہیں ان کا جا کے علماء سے پوچھتا ہے یہ تو خود قرآن کی تعلیم ہے قرآن کا حکم ہے پس جب دو طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آرہی ہیں قرآن سے ایک طرف قرآن نے مضمت کی ہے دوسروں کی روش کو اختیار کرنے کی ایک طرف قرآن خود کہتا ہے کہ جاؤ جا کے دوسروں سے پوچھو جب یہ دو آیتیں آپ کے سامنے ہوں اور تھوڑا سا بھی آپ مزاج سمجھتے ہوں دین کا خدا کا رسول کا تو میرا نہیں خیال کہ انسان کے لیے نتیجہ نکالنا مشکل ہوگا کہ جہاں پہ منع کیا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں تو جو مضمت کی جا رہی ہے وہ جاہل کا جاہل کی طرف رجوع کرنے کی مضمت کی گئی ہے اور جو جاہل ہے اس کو تو خود خدا نے کہا ہے کہ جاؤ جا کے علماء سے پوچھو دریافت کرو معلومات کرو جاہل کا عالم کے پاس رجوع کرنا یہ قابل مضمت چیز نہیں ہے بلکہ این اقل کے مطابق ہے اور جو میں اس سے پہلے بھی آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر قدم پر یہی کام کرتے ہیں ہماری زندگییں اسی کام کے گھوم رہی ہیں اور اس کی مثالیں میں پہلے دے چکا ہوں اسی طریقے سے اس سے ملتا چکتا ہے ایک اعتراض یہی کرتے ہیں جس کی طرف میں نے شاید پچھلے ہفتے بھی اشارہ کیا تھا کہ قرآن تو کہتے ہیں لاتذر و واضر ہے تو وزرہ اکرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جبکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے عامال کا بوجھ مجتد کی کردن پر ہوگا یہ تو قرآن کی آیت کے مخالف ہے تقلید تو خود آیت قرآن کے مخالف ہو گئی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں چلیں پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں پشلی دفعہ یہ جواب نہیں آئی تھا لیکن ایک سوال جواب کے لئے آپ ماشاءاللہ جتنے بھی چہرے میرے سامنے موجود ہیں فقہ بھی جانتے ہیں نماز جماعت بھی پڑھنے والے ہیں سارے ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں فقہ و فقہت سے واقف نماز جماعت میں پہلی دو رکھتوں میں الحمد سورہ نہیں پڑھتے ہوں چلی پڑھتے ہیں آپ توضیر وسائل وغیرہ اٹھا کے دیکھیں تو توضیر میں تو مجھے جملہ یاد لی لیکن کم سے کم عربی کتابوں میں جملہ ہے منحاج وغیرہ میں اردو کا ذہن میں نہیں کہ یہ جملہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے لیکن شاید ہو وہ اس لیے ہم نہیں پڑھتے اور جو مقتدی ہے پیچھے پڑھنے والا وہ اس لیے بھی پڑھتا کہ الحمد اور سورہ یعنی پوری مقتدی کی جتنی بھی نماز ہے نا پوری نماز پوری نماز میں سے صرف الحمد اور سورہ ہے جو پیش نماز اپنی گردن پر اٹھاتا ہے پوری نماز میں سے الحمد اور سورہ وہ ہے کیونکہ وہ پیش نماز مقتدی کا اپنی گردن پر اٹھایا ہوئے اس لئے مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے باقی کوئی بھی چیز مقتدی کی پیش نماز اپنی گردن پر نہیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اس لئے اس کو رکو کا ذکر خود پڑھنا ہے سمی اللہ بہول اللہ خود پڑھنا ہے تشہود سلام خود پڑھنا ہے سجدے کا ذکر خود پڑھنا ہے تسبیحات یا عربہ خود پڑھنی ہے یہ جو جو چیزیں وہ خود پڑھنا ہے اس کا مطلب ہے وہ پیش نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے پیش نماز نے اس کو نہیں اٹھایا ہوا وہ جماعت کے حکام کے حساب سے یہ الگ مطلب ہے کہ آپ اس سے آگے بجا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن متحمل ہونے کے اعتبار سے اٹھانے کے اعتبار سے پیش نماز پوری جماعت میں سے مقتدی کی پہلی اور دوسری رکعت کے الحمد و سورے کو اٹھاتا ہے کیوں اٹھائے ہوا اس نے بھی بوجھ آپ کا لا تذر و واضرت انویز را اخرہ کوئی کسی کا بوجھ تو نہیں اٹھاتا اس نے کیوں اٹھایا ہوئے آپ کا بوجھ اٹھایا ہوئے نا یہ تو آپ ماشاءاللہ فیک و فقات والے آدمی ہیں اٹھاتا ہے نا اسی لئے تو نہیں پڑتے آپ بس اس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں یہ ہمیشہ رکھیں کام آئے گی یہ بات آپ کو کہ قرآن کی آیت ایک آیت پکڑ کے کبھی بھی کوئی نتیجہ نہیں نکالے جاسکتے جو آپ مجلسوں میں میں سنتے ہیں ممبروں بھی سنتے ہیں بہت سارے ممبروں کی بنیادیں اسی بات کے اوپر ہوتی ہیں جو اہل بیعت علیہ السلام کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں یا امامت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں یا امام کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن خود کہتے ہیں فی ہے آیات محکمات انہوں مل کتاب و آخر متشابہات اس میں محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے مطلق بھی ہے مقید بھی ہے عام بھی ہے خاص بھی ہے ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے ہے نہیں طرح سب کچھ قرآن کے اندر تو بلاخر ایک آیت پکڑ کے آپ نے نتیجہ نکال لیا ہو سکتا ہے یہ آیت منسوخ آئے تو ایک آیت پکڑ کے آپ نے نتیجہ نکال لیا ہو سکتا ہے اس آیت کی کوئی قید موجود ہو دوسری آیت میں ایک آیت کو پکڑ کے آپ نتیجہ نکالنا چاہیں ہو سکتا ہے اسی آیت کے لئے کوئی مقید موجود ہو کسی اور آیت میں یہ آیت عام ہو کوئی خاص اس کے لئے موجود ہو لاخر یہ فق و فقات کوئی آسان کام نہیں ہے قرآن کو سمجھنا صحیح طریقے سے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک آیت پکڑیں لا تذر و واضرت ان وزرہ اخرہ دس جگہ پر آپ خود اٹکیں گے آپ سے مراج جو بھی منکر ہے اور کہتا ہے کہ قرآن تو کہتے کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا تو دس جگہ پر ایسی فقہ میں مثالیں آپ کو ملے گی جہاں پر ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے کیا کریں گے وہاں پر کیا جواب دیں گے تو جو جواب آپ کا وہاں ہوگا وہی جواب ہمارے یہاں ہوگا تو ہمیں تو جواب دینے کی ضرورت نہیں خود ہی سوچیں اپنا جواب اپنا جواب آپ خود سوچیں کہ کیا ہونا چاہیے بس جو جواب آپ کی سمجھ میں آئے اسی کو یہاں پہ بھی کٹ پیسٹ کر دی جگہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمارا حل مصلاحل ہو گیا لیکن پھر بھی میں عرض کرتا چلوں کہ کسی کو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی سمجھ میں نہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے جواب ہے اس کا دیکھیں لا تذر و واضرت ان وزرہ اخرہ یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر صحیح لیکن یہ اس جگہ پر صحیح ہے جہاں پر کوئی ہمارے پاس اس بات کے اوپر دلیل نہ ہو کہ کوئی دوسرا کسی اور کے عمل کو اٹھا رہے اگر کسی اور کا عمل کوئی اور اٹھائے اس بات کے اوپر دلیل نہ ہو تو یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اگر آیت روایت دلیل آ کر ہمارے لئے ثابت کر دے جس صحیح نماز جماعت کے مسئلے میں کہ پیش نماز مختدی کی الحمد اور سورے کو اٹھاتا ہے اس کا جواب دے پیش نماز ہے مختدی صرف خاموشی سے چھپ کر کے سنتا رہے تو یہاں پر کیا کریں گے ہم یہاں پر لا تظیر نہیں چلے گا جو میں نے ابھی کہا نا یہ عام خاص مطلق مقید یہ یہ ہی ہے یہ اگر لا تظیر و واضرت اس میں کوئی قید نہیں ہے تو یہ دوسری آیتیں اور دوسری روایتیں آکے اس کو قید لگائیں گی کہ یہ لا تظیر و واضرت وزرہ اخرہ اس جگہ پر چلے گا جہاں پر ہمارے پاس دلیل سے ثابت نہ ہو جائے وائلہ اہل بیعت علیہ السلام آپ پر شاید ہیں یا نہیں ہیں آپ کہیں گے جی آپ کا عمل انہوں نے کہا تھا ایسا کر تو ہم نے کر دیا آئیمہ کے اوپر انبیاء شاہد ہیں وہ ایک سلسلہ ہے ایک سسٹم ہے حجت قرار دینے کا مطلب کیا ہے لہٰذا جہاں پر یہ ثابت ہو جائے اور تقلید کے باب میں وہ آیتیں بھی میں آپ کی خدمت پر پیش کر چکا ہوں پہلی درس میں وہ روایتیں بھی میں آپ کی خدمت پر پیش کر چکا ہوں کہ قرآن اور روایات اور اقلی اعتبار سے یعنی تینوں اعتبار سے بلکہ سید مرتضی اور شیخ توسی علیہ الرحمہ یا بعض دیگر اور فقہ نے اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے اس بات کے اوپر کے تقلید جائز عمل ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے اجماع ہمارے پاس چاری دلیلیں ہیں قرآن و سنت و اجماع و اقل اتفاق سے تقلید کے اوپر چاروں دلیلیں موجود ہیں آیات بھی پیش کر چکا ہوں روایتیں بھی پیش کر چکا ہوں اقلی اعتبار سے بھی پیش کر چکا ہوں اور اجماع کی طرف بھی آج پہلے بھی اشارہ کیا تھا اور آج پھر اشارہ کرنی ہے کہ اجماع بھی موجود ہے تو جب چاروں طرح کی دلیلیں موجود ہیں اس کے جواز پر تو پھر کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ ہم کیسے تقلید کریں یہ دو بات ہیں تیسری بات ایک جو بہت ہی اہم اشکال کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں مجتہر آپ کہتے ہیں قرآن اور روایت سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارے کو فتوہ بیان کرتا ہے قرآن اللہ کی کتاب روایات رسول اور آل رسول کے فرامین تو اللہ رسول اور آل رسول کے کلمات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ خود قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ لو خدا قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر یہ کلام غیر خدا کا ہوتا یعنی قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو تم اس میں بہت کسرت سے اختلاف پاتے اس کا مطلب کیا ہے خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ خدای کلام ہے لہذا اس میں کہیں اختلاف نہیں ہے اول سورہ الحمد کے الف لام سے شروع کریں ون ناس کے سین تک کوئی آیت آپس میں ٹکرانے والی نہیں ہے کوئی مطلب آپس میں ٹکرانے والا نہیں ہے کوئی اختلاف آپ جو بات اول سے شروع کی ہے خدا نے آخر تک دیکھیں انسان کا مزاج ہے نا اگر انسانی کلام ہوتا تیئیس سال آج آپ سے پوچھوں یہاں بیٹھے ہوئے اکثریت ہو سکتا ہے کوئی کتھ دکھا اچھے آفزے والا ہو لیکن اکثریت آج کے زمانے میں آج پوچھوں پندر دن پہلے سواؤ تم نے دوپیر کے کھانے میں کیا کھائے تھا آپ کہیں مجھے اگر آپ پوچھیں پندر دن پہلے کیا کھائے تھا میں کہوں گا تم پندر دن کی بات کرو مجھے تو دو دن کی بھی یاد نہیں تو پندر دن کی کیا بات کر رہے ہو یہ ہے انسان کا حال لیکن پرور دکھا رہے ہیں جو بات تیئیس سال پہلے کہی تھی وہی بات تیئیس سال بعد بھی ہے قرآن تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہوئے نا تو ہو سکتا تھا خدا بھی مثلا اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا غیر خدا کا ہوتا تو یہ ہوتا حتما ہوتا کہ کہیں کچھ کہ دیا بھول گئے کیا کہتا آگے جا کے چار سال بعد کچھ اور کہ دیا پھر بھول گئے پھر چھ سال بعد کچھ اور کہ دیا یہ ہوتا ہے انسان کے کلمات میں لہٰذا قرآن میں اختلاف نہیں ہے اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل قرآن نے بنائی ہے کہ یہ خدای کلام ہے اسی طریقے سے کلمات اہل بیت کلہم من نور واحد سب ایک ہی نور ہیں لہذا خدا وہ جو ایک آیت ہے نا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم وہ آیت خود بتا جائے کہ ان تینوں کے اندر کئی اختلاف نہیں ہو سکتا اللہ کا قول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صاحب امر کی اطاعت کرو اب آپ تھوڑی دیر کے لئے سوچیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے قول میں کہیں اختلاف ہو جائے اللہ کہے دن ہے رسول کے رات ہے مسئلہ تو اللہ تو کہہ رہا ہے اس کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو دونوں کی اطاعت کیسے کریں گے اختلافی قول پر اور اختلاف بھی ایٹی ڈگری کا اختلاف ہو تو دونوں کے قول پر اطاعت کیسے ہوگی ہو سکتی ہے ہو جنی سکتی لیکن خدا نے مانگی ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی بھی اطاعت کرو اسی طرح رسول کچھ کہیں صاحبان امر یعنی آئمہ علیہ السلام کچھ اور کہیں دونوں کی اطاعت کیسے ہوگی اللہ رسول اور آئمہ تینوں کے قول الگ الگ جا رہے ہوں جیسے ہمارے فقہ کے ہوتے ہیں کیسے ہوگی اطاعت نماز جمعہ کا مسئلہ چلیں ایک خقی مثال دوں آپ کو نماز جمعہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے احکام خمسہ میں سے پانچوں احکام موجود ہیں کوئی قائل ہے حضوب کا کوئی قائل ہے حرمت کا کوئی قائل ہے عباہ کا کوئی قائل ہے سہباب کا کوئی قائل ہے کراہت کا اب مجھے ایک بات بتائیں فرض کریں اللہ کہے واجب رسول کہے حرام کیا کریں گے دونوں کی اطاعت کیسے ہوگی کسی ایک کی تو چھوڑنے پڑے گی نا لیکن خدا اس پہ راضی نہیں ہے کہ کسی کی بھی چھوڑو کہتا ہے دونوں کی گروہ اطاعت رسول کہے واجب امام کہے حرام کس کی بات مانیں گے خیر ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں ہم کہیں گے جو علی نے کہہ دی ہے بس وہی صحیح ہے خوش عقیدہ لوگ ہیں نا ہم لوگ لیکن ہم تو رسول کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اب پھس جائیں گے نا ایسے موارد میں اس لئے علماء یا وہاں پہ یہ نکتہ علماء نے بیان کی ہے اسی لئے ضروری ہے کہ ان تینوں کے قول میں کہیں اختلاف ہو ہی نہ تاکہ اس مشکل میں بندہ پڑے ہی نہیں بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول میں تو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا ہوگا تو ہمارے لئے پریشانی ہے ہو ہی نہیں سکتا وہی سے عصمت بھی نکلتی ہے اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہو ہی نہیں سکتا پھر ہمارے فقہ کے کلمات بھی کیوں اختلاف ہے جس طرح بھی میں نے کہا نماز جمعہ کوئی کہہ رہے ماجب کوئی کہہ رہے مصطب کوئی کہہ رہے حرام کوئی کہہ رہے مکرو کوئی کہہ رہے موبا اور بھی بہت سارے مسئلیں کوئی کہتا ہے ایسا کر لو کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے توفے پہ خمس ہے کوئی کہتا ہے توفے پہ خمس نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ اگر شہر بہت بڑا ہو نماز ایک ہی شہر میں گھومتے پھٹتے بھی قصر ہو سکتی ہے کوئی کہتے کہ نہیں شہر بڑا ہو یا چھوٹا ہو نماز آپ کی اگر آپ شہر میں ہی ہیں مثلا کراچی میں ہی ہیں تو آپ کی نماز کبھی بھی قصر نہیں ہوگی اگر آپ کراچی میں سارا دن گھومتے پھٹتے رہیں کوئی حرج نہیں یہ تو میں نے صرف دو تین اشارے کی ہیں اختلافات کے اختلافات تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیں فق کے اندر ایک زمانہ تھا آج کل تو مجھے نہیں لگ رہا شاید یہ سٹارز بنے ہو لیکن بالکل جب آگا خوئی کا انتقال ہوا تھا اور آگا سیستانی کی تقلید کا سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت اسلامیک سیمینر نے جو شاید پہلی توزیل مسائل آگا سیستانی کی چھاپی تھی پہلی جو توزیل مسائل چھاپی تھی تو اس کے سائٹ میں سٹارز لگے ہوئے تھے اور وہ سٹار انڈیکیٹ کرتے تھے کہ اس میں آگا خوئی اور آگا سیستانی کے فتوے میں اختلاف ہے آپ جا کے سیمینر وہ سٹارز گن لیں کتنے سٹارز ہیں وہاں پر پونی توزیل مسائل میں سٹارز ہوں گے تو کیا کرے بندہ پھر اب یہ اختلاف کیوں وجود میں آگیا جب سب ایک ہی امام سے مسئلہ لے رہے ہیں بھئی آگا خوئی بھی قرآن و روایات آگا سیستانی بھی قرآن و روایات آگا خمینی بھی قرآن و روایات آگا خامنائی بھی قرآن و روایات سب کی سورس قرآن و روایات تو کیا سب کے پاس الگ الگ قرآن و الگ الگ روایتیں ہیں جتنے فقی اتنے قرآن جتنے فقی اتنے روایتوں کی کتابیں ہیں الگ الگ ایسا ہے ایسا تو نہیں ہے خطن قرآن ہوئی ایک قرآن ہے وہ اس کے بارے میں ایسی بلی شورتیں ہماری کہ شیعہ سننی کا قرآن الگ الگ ہوتا ہے تو مشکل کری ہو جائے گی تو قرآن ہوئی ایک قرآن ہے روایتوں کی کتابیں ہوئی ہیں کافیوں تہذیب و استفسار و منلہ یحضر الفقی مین کتابیں یہی ہیں وسائل و شیعہ جو ان کا مجموعہ ہیں یہی سب کچھ ہے ہمارے پاس پھر اختلاف کی وجہ کیا ہے یہ اہم سوال ہے اور اہم مسئلہ ہے دیکھیں اختلاف کی وجہ ایک نہیں ہو سکتی بعض کتابیں لکھی گئی ہیں چودہ پندرہ وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اختلاف کیا ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے میں ان ساری جوابوں کی طرف نہیں جاؤں گا ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور میرا خیال ہے ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر دیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اختلاف قابل تصور نہیں ہوتا مثلا وہ چیزیں ہیں جن کو چیک کرنے کے لئے کوئی پیمانہ ہو ہمارے پاس کوئی وزن کرنے والی چیز ہو مثلا تربوس پڑھا ہے یہاں پر چار کلو کا یا پانچ کلو کا تول لیں ختم ہو جائے گا نزائی ختم ہو جائے گا یہ چار کلو کا ہے اب چار کلو کے آپ کا ترازو چار کلو شو کر رہے ہیں تو پھر کوئی آگے مائی کا الان نہیں کہے گا نہیں یہ تو پانچ کلو ہے اختلاف ختم ہو گیا اسی طرح کوئی نابنے والی کوئی کپڑا ہے آپ نے کہا یہ مثلا چھے گز لگ رہا ہے اس نے کہا نہیں سات گز لگ رہا ہے ناب لیا سات گز نکل آیا اختلاف ختم ہو گیا تو جتنی بھی تولنے والی چیزیں ہیں وزن والی نابنے والی پیمائش والی ان میں اختلاف اتنا نہیں ہوتا یعنی اختلاف اگر ہوتا ہے تو ابتدائی اختلاف ہوتا ہے چیک کرنے کے بعد وہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے لیکن وہ چیزیں ہیں جن کے لئے کوئی پیمانہ نہیں ہوتا علمیات جن کا تعلق علم سے ہے وہ صرف دین نہیں ہیں آپ چلے جائیں میڈیکل سائنس میں چلے جائیں مگر کیا میڈیکل سائنس میں اختلافات نہیں ہیں آپ اور دوسری ٹیکنالوجیز میں چلے جائیں کہ وہاں پر اختلافات نہیں ہیں علمی اختلافات ہر جگہ موجود ہیں سائنسدانوں میں اختلاف نہیں ہوتا کیا زمین گھومتی ہے سورج کے گرد سورج گھومتا ہے زمین کے گرد یہ بلاخر اختلافی مسئلہ رہا ہے نا پہلے کچھ تھا اب کچھ ہو گیا ہے ہو سکتے کچھ عرصے بعد پھر کچھ اور ہی نکلے تو اختلاف علمیات میں علم ماشاءاللہ ہیں اس کا تعلق صرف دین سے نہیں ہے ہر طرف کے اختلافات کو انسان آسانی سے حضم کر لیتا ہے جب دین کی بات آتی ہے وہاں پہ اٹک جاتے ہیں میں پہلے بھی مثالیں عرض کر چکا ہوں میں وقت زیادہ نہیں لگانا چاہ رہا ہے اس مسئلے میں لیکن اگر آپ غور کریں مثلا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے شدید درد ہے آپ گئے اس نے دو چار چیتی نے علاج کیا کوئی ٹیسٹ ریسٹ کرایا خاصی سمجھ میں نہیں آرہے کچھ نہیں ہے پر ٹھیک ہے یہ جو گولیاں کھا چھیک ہو جائے آپ کا حال برا ہو رہا ہے درد سے وہ اس نے چار گولیاں پکڑاتی ٹھیک ہو جائے کھائی نہیں ٹھیک ہو آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس اس نے کہا ہر نہیں ہے تیسرے کے پاس اس نے چار بیماری بتا دی تو یہ یہ ہوا یہ میں جو مثال جو دے رہا ہوں آپ کو یہ میرے اپنے طالب علم کے ساتھ ہو چکی ہے میں لبا نہیں کرنا چاہ رہا اس لئے بہت سرسری مثال دے رہا ہوں فاطمی آگیا تو ایک کہانی زینب پنجوانی گیا تو دوسری کہانی تیسرے ڈاکٹر کے پاس گیا تو تیسری کہانی درد وہی ایک ہی پیٹ کا درد ہے ہوتا ہے نا اختلافات ہوتے کہنے کا مقصد یہ کہ کون سا علم ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا ہر علمیں اختلافات ہوتے ہیں لیکن دین میں آکے انسان اٹک جاتے ہیں اچھا شاید اٹکنے کی وجہ ہے جو میں نے شروع میں ارز کی نا کہ دیکھیں ڈاکٹر میڈیکل سائنس ہم امام صادق سے نہیں لے رہے اور امام باکر سے نہیں لے رہے فیزیکس کیمسٹری علا بلا ایکس وائے زیٹ جترے بھی علوم ہیں کوئی بھی امام صادق صحیح یہ سب کی بیس پیسے جائیں تو کہیں نہ کہیں جلے نکل آتی ہیں لیکن بالاخر ابھی جب آپ جا کے پڑھتے ہیں تو کہاں پڑھتے ہیں امام صادق کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں طب میں امام صادق کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نہیں نہ پڑھائی جاتی بولی سینہ کی پڑھائی جاتی تھی اب پتہ نہیں وہ بھی پڑھائی جاتی ہے نہیں پڑھائی جاتی ہے اور قرآن اور روایات کی طرف بھیج جاتے ہیں اس لیے زیادہ شاید اٹکتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں زبان ہے عربی عربی زبان میں الفاظ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کو کئی کئی طرح سے پڑھا گیا ہے ہر طرح سے پڑھنے سے معنی دیکھیں ایک بہت ہی شافعی کا ظاہرین مشہور شعر ہے پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس میں لفظ جنہ 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 علیون حبہو جنہ قسیم نار وال جنہ وسیع مصطفی حقن امام الانس وال جنہ نکل لیا ہے شعر پہلے میں جنہ دوسرے مزرے میں جنہ پہلے میں جنہ دوسرے میں جنہ اور تیسرے میں جنہ لفظ ایک ہی ہے نا جیم نون اور تیل اب عرب عربی زبان میں جو بیٹھے ہیں ہیں یہاں پر علماء حضرات ان کو پتا ہے کہ عربی زبان میں عرب کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے یہ مشتدھ کو اپنی محارت سے اور مانا کو سمجھتے ہوئے عرب لگانے ہوتے ہیں خود لگانے ہوتے ہیں اب جو اوپر لگائے گا اس کے لیے وہ جنہ بن جائے گا جو نیچے لگائے گا اس کے لیے وہ جنہ بن جائے گا جو زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا قضیہ خطے کوفی میں نکتے نہیں ہوتے سنا ہوگا آپ لوگوں نے وہ روایتیں جو جناب زہرہ کی وفات کے یا شہادت کے ایام کو منشن کر رہی ہیں کہ کتنے دن رسول کے بعد زندہ رہے رہی ہیں وہ بغیر نکتوں والی باتیں ہیں پچھتر ہو یا پچھانوے ہو عربی زبان میں پچھتر اور پچھانوے نکتوں کے بغیر دونوں کا ایک ہی طریقے سے لکھا جاتا ہے پچھتر اور پچھانوے نکتے ہٹا دیں اور لکھیں پچھتر لکھیں خمسہ و سبعون سین بے این واؤ نون خمسہ و تسعون خمسہ تو خمسہ ہی رہے گا خیر خمسہ میں اتنا فرق نہیں پڑے گا سبعون اور تسعون تے سین بے سین اور بے جتنے شوشے ہونے چاہیے اتنے ہی تسعون تے اور سین میں بھی ہیں آگے این واؤ نون اب یہ تسعون اور سبعون پہ سے نکتے اٹھا دیا اب یہ لفظ ہو جائے گھونگا اب یہ آپ کی اپنی مہارت ہے اپنی سمجھ ہے اپنی فہم ہے آپ نے نکتے لگانے آپ نکتے بے بے پہ لگائیں گے تو سبعون بن جائے گا سبعون بن جائے گا تو پچھتر بن جائیں گے آپ نکتے تے بے لگا دیں گے تو تسعون بن جائے گا تسعون بن جائے گا تو یہ پچھانویں بن جائے گا اب آپ لاکھ پچھانویں والے کو بولیں پچھتر ہے اور پچھتر والے کو بولیں پچھانویں کو کہے گا نہیں میری تو یہی سمجھ میں آ رہے ہیں اس کے پاس اپنے کراین ہوتے ہیں اس کے پاس اپنے کراین جس طرح وہ بہت مشہور جملہ اردو کا کہا جاتا ہے روکو مت جانے دو کریں مانا آپ اس کا یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ اس جملے میں کیا کہا جا رہا ہے روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو کیا کہا جا رہا ہے اب دیکھیں جو اہل زبان ہوتے ہیں اہل زوق ہوتے ہیں وہ اپنے زوق کے حساب سے جو ان کو نارمل ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی سمجھ میں افتدائی طور پر سنتے ہی یا دیکھتے ہی جو سمجھ میں آتا ہے نا بس وہ ان کا زوق ہوتا ہے اور آپ اس کو کچھ بھی کرنے اس کے زوق سے ہٹا نہیں سکتے یہی حال فک و فقات میں اب جو اس نے پڑا ہے دیکھیں وہ مشتد کسی دوسرے مشتد کا مقلد نہیں ہے کہ کہے اس نے کہاں نکتے مارے ہیں تو میں بھی وہیں ماروں گا اس نے کیسے پڑا ہے تو میں بھی ویسے ہی پڑوں گا اس کے اوپر تو تقلید حرام ہے نا یہ تو کسی کی چٹنگ نہیں کر سکتا تقلید نہیں کر سکتا درست اس کو اپنے علم کا کل کو قیامت کے دن اس سے جواب پوچھا جائے گا آگا خوش سے پوچھا جائے گا آگا حکیم نے ایسے ہی پڑا تھا میں نے بھی ویسے ہی پڑ دیا ایسا تھوڑی ہوتا ہے خدا کہے گا بابا تو خود مجھتا ہی تھا آپ خود اشتہاد کے درجے پر فائزتے ہیں آپ کو خود تیہ کرنا تھا کہ اس کو کیسے پڑنا ہے نہ یہ کہ آگا حکیم نے کیسے پڑا ہے لہذا عام طور پر ہمارے استاد نے نقل کیا تھا جب آگا خوینی درس خارج دیا کرتے تھے ان کے بیٹے ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے اور کسی مسئلے پر جب دسپیوٹ شروع ہوتا تھا تو نہ باپ مانتا تھا نہ بیٹا مانتا تھا آخر میں ایک عربی کا شیر کہا کرتے تھے امام خوینی جیسے کہ نقل کیا گیا کہ انتا بما اندکا رازن ونہنو بما اندن رازن فر رائے مختلفون جو تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں تم اس پہ رازی جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں اس پہ رازی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ اختلاف رائے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کی بنا پر تقلیدی حرام ہے اور تقلیدی جائز نہیں ہے آپ اس وقت زمانہ غیبت سے گزر رہے ہیں زمانہ غیبت کی کچھ آفتیں تو ہیں ہی نہ انہی میں سے ایک آفت یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم تیہ کر سکیں کہ کیا صحیح ہے زیادہ آپ مجبور ہیں کہ آپ انہی فقہ کے پاس جائیں اور انہی فقہ کے فتوہوں پر عمل کریں جو فتوہ انہوں نے دیئے اس کے جواب دے وہ خود ہیں لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو ایک عربی زبان کے مسئلے ایک ذوق کا مسئلہ ایک زیر زبر پیش کا مسئلہ کئی کئی لفظ کے کئی کئی معنی ہونے کا مسئلہ راویوں کے نام جس طرح آج ابھی میں آواز ہوں علی حسین تو شاید پانچ علی حسین اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں محمد سین تو شاید تین محمد سین بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نام خوجوں میں بہت زیادہ کومن نام ہے نا اسی طرح عربوں میں بھی بہت سارا آپ آگا خوئی کی صرف اب جو اہل تحقیق ہیں جو نیٹ ویٹ سے تھوڑا شغف رکھتے ہیں وہ آگا خوئی کی موجم و رجال کھول کے صرف دیکھ لیں ایک ایک نام کے کتنے کتنے راوی ہیں بعض اوقات بیس بیس پچیس پچیس افراد ہوتے ہیں جن کا ایک ہی نام اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا نام بھی ہوئی ہے اور اس کے باپ کا نام بھی ہوئی ہوتا ہے میں اس کے ایک بہت ہی واضح آپ کو مثال دوں کربلا کی زیارت شاید آپ میں سے کافی لوگوں نے کی ہوگی حضرت آن ابن عبداللہ کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں جو کربلا سے تھوڑا سا باہر جا کے جاتے ہیں نا اور سب یہی سمجھتے ہیں یہ حضرت زینب کے فرزن ہے آن وہ حضرت زینب کے فرزن نہیں ہے وہ آن اب نام دیکھیں نام بھی ہوئی باپ کا نام بھی ہوئی لیکن یہ حضرت یعنی ان کا نصب ملتا ہے امام زیادہ ہیں حضرت علی سے لیکن درمیان میں بارہ تیرہ کڑیاں ہیں کہ ان بارہ تیرہ کڑیوں سے گھوٹتے پھلانتے وہ حضرت علی سے جا کے ان کا نصب ملتا ہے یہ حضرت زینب والے آن نہیں ہیں اکثر لوگ وہی آن سمجھ کے وہاں جا کے زیارت کرتے ہیں اور شاید اکثر گائیڈ بھی ان کو اسی طرح ہی گائیڈ کرتے ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو ایک دوازین بنا پہتے ہیں تو کیوں خراب کرے ہیں ان کا زین لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے نام ایک ہونا انتہائی کومن چیز تھی عربوں میں بعض جگہ پر دو بھائی ہیں دونوں راوی ہیں مثال دوں آپ کو عبداللہ ابن سنان اور محمد ابن سنان روایت دونوں ہی پانچوے چھٹے امام کے اصحاب میں سے ہیں اب روایت میں آیا گیا ان ابن سنان ان ابا عبداللہ علیہ السلام اب اس در راوی نے نہ محمد ڈالا نہ عبداللہ ڈالا صرف اتنا لکھ دیا سنان کا بیٹا اب بیٹھ کے تہہ کریں کون سا والا بیٹا ہے اچھا نورملی عبداللہ ابن سنان کی روایتوں کو محتبر مانا گیا ہے محمد ابن سنان کی روایتوں میں تھوڑا سا کیلو کال کرتے ہیں اس لئے کہ ان کی عقائد اور مقامات اہل بیت کے حوالے سے کافی روایتیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی غالی تھے ایک تو یہ ہماری بڑی مشکل ہے آج کے بھی زمانے میں کوئی چار چار فضائل پڑھ دے جو آپ سے حضم نہ ہو آپ کہتے ہیں جی غالی ہے ارے غالی کیا ہے غالی یہ جن کے فضائل پڑھے جاتے ہیں یہ وہ ہستیں ہیں جن کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہیں تو غلو کی لائن تو کھینچو پہلے آپ تو بہتر نہیں ہے ہم انہی سے پوچھ لیں کہ غلو کی لائن کیا ہے ہم بیٹھ کے اپنی عقلیں استعمال کریں اور خود تیہ کریں اور کسی کو غالی اور کسی کو مقصر بنائیں تو کیا ہی بہتر ہے ہم خود ان سے پوچھ لیں کہ غلو کی لائن تو ڈراؤ کر دیں مولا آپ روایت کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جا کے خود دیکھ لیجئے گا اتفاق سے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکے امام خمینی کی کتاب چہل حدیث اکتیسویں بتیسویں یعنی اس اوپر کی روایتیں نیچے کی چھوڑ دیجئے گا تیس کے اوپر جا کے آپ ڈھونڈنا شروع کریں وہاں پر روایت موجود ہے امام سے پوچھا گیا کہ غلو کی حد کیا ہے مولا نے کہا ہمیں رب نہ بناو ربوبیت کے مرحلے پہ نہ لے کے جاؤ رب نہ بناو ہمیں رب کے علاوہ کچھ بھی کہلو غلو نہیں ہے یہ لائن ووڈ روح ہے جو امام نے کی ہے میں نے نہیں کی آپ نے نہیں کی اور اس کو آقا خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لے کر آئیں اس روایت پر اس چیل حدیث میں جس میں چالیس حدیثیں ذاری باتیں ایک فقی اگر لکھ رہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کی سیلیکٹ کرے گا سیلیکشن کے اوپر تھوڑا سا تو اپنا علم اور مہارت کو استعمال کرے گا کہ میں کونسی روایت لاؤں اور کونسی نہ لاؤں اور کم سے کم ایسی تو ہو جو قابل قبول ہو کوئی بچہ طلبہ بھی آ کے اس کو اعتراض نہ کر دے کہ آقا یہ کونسی روایت اٹھا لائے آپ لہٰذا ایک فقی لان رہا ہے روایت اب آپ سوچیں ہم تو ہر آدمی کو جس نے دو فضیلت کی باتیں کر دیں روایتیں سنا دیں آپ کے حلق سے اتری نہیں آپ نے کہا یہ تو غالی ہو گیا غلو اتنا آسان نہیں ہے کسی کے اوپر کفر کے فتوے اتنی آسانی سے نہ لگائیں اسلام کے بعد کفر مرحلہ آسان نہیں ہے تو ناموں کا اشتراک اب بیٹھ کے تیہ کریں فرض کریں آپ نے تیہ کیا یہ محمد ابن سنان ہے آپ نے چھوڑ دیا اس روایت کو میں نے تیہ کیا یہ عبداللہ ابن سنان ہے میں نے لے لی اس کی روایت کو تو ناموں کا اشتراک اعراب کا مسائل لفظوں کے مانوں کا اشتراک اللہ اس میں مشکلات ہیں جن مشکلات کو ٹیک کرتے کرتے فقی ایک نتیجے تک پہنچتا ہے اب وہ اپنی فہم کے حساب سے لہذا وہ کبھی بھی دیکھیں اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں آقا سیستانی کی بھی سائٹ آقا خوئی کے فتوے کو آپ دیکھیں فتوے کے بعد اکثر یہ جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ العالم جاننے والا اللہ ہے ہماری سمجھ میں یہ ہے وہ اپنے عالم ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کرتے یہ بھی ایک بڑا لطیف نکتہ ہے نہیں کہتے اللہ عالم کہتے ہیں اللہ العالم اصل جاننے والا وہ ہے عالم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں لیکن ہمیں اچھا جاننے والا اللہ ہے نہیں ہم کچھ نہیں جانتے اصل جاننے والا اللہ ہے اب تعبیر تو دیکھیں ایک فقی اتنا تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس سال علوم کے اندر سر کھپائی کرنے کے بعد پھر یہ جملہ لکھتے ہیں اللہ العالم اللہ ہی جانتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہماری سمجھ میں جو آیا ہے وہ ہم نے بتا دیا آپ تو اشتحاد میں اختلافات کی وجوہات بہت زیادہ ہیں فاصلہ اتنا زیادہ ہے آپ کا آئمہ کے ساتھ آخری امام غیبتِ قبرہ بھی اگر آپ لے لیں جہاں سے شروع رہے تین سو انتیس ہجری اب آپ دیکھ لیں چودہ سو تیتالیس ہے چوالیس ہے چوالیس ہجری چل رہے نا اب مانس کر لیں تین سو انتیس گیارہ سوا گیارہ سو سال سے آپ پریشان گھوم رہے ہیں ہم لوگ اتنا فاصلہ اور روایتیں بھی عام طور پر آخری آئمہ کی نہیں ہے وہ چھٹے امام اور پانچویں امام کی ہیں جو ایک سو پینتالیس سنتالیس آر تالیس ہجری کی کہانی ہے تو ڈیڑھ سو اور کم ہو گئے دو سو سال تو اور آپ کی طرف بڑھ گئے یہاں پر تو تیرہ سو سال کا فاصلہ ہے آپ کا امام سے امام نے کیا کہا تھا وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے تو جو ہمارے پاس بسائل مہیاں ہیں جن کو خدا نے ہمارے لئے قرار دیا ہماری دسترز میں قرار دیا ایک فقی انہی سے استفادہ کرتا ہے اور اسی سے آپ کو مسائل بیان کر کے پیش کرتا ہے اس کا کام ہے وہ ماں علینا اللہ البلاغ اب آپ نے عمل کرنا ہے کریں نہیں کرنا تو آپ جانے اور آپ کا خدا جانے یہ تخلید ختم ہو گئے اب میں ایک مسئلہ دوسرے ٹاپک کا شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اتمنان ہو جائے کہ واقعی ختم ہو گئی ہے اور اگلے ہفتے یہ دوبارہ شروع نہیں ہو جائی ہے جو ٹاپکس دیئے گئے اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ خمس نکالنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں خمس نکالنے کا طریقہ دو طرح کے لوگ ہیں خمس نکالنے والے ایک وہ انسان ہے جو پہلی مرتبہ خمس نکالنا چاہ رہا ہے ایک اس کا طریقہ ہے ایک وہ انسان ہے جو نہیں ریگولر نکالتا ہے ہر سال نکالتا ہے لیکن کئی نہ کئی آکے اٹک جاتا ہے کہ چیزوں کو کیلکولیٹ کیسے کرے کیسے حساب کرے پچھلا جو اکاؤنٹ میں تھا آتا جاتا گیا اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں آکے وہ سٹک ہو رہا ہے میں آج صرف اسی حصے کو بیان کروں گا ابتدائی والے کو بان دیں اگلے ہفتے لیکن وہ شخص کے جو ریگولر خمس دیتا ہے اس کو خمس کی کیلکولیشنز کیسے کرنی ہیں سال کی ابتداء سال کی انتہا یعنی یہ خود ایک ہی مسئلے کے اندر سے اس کے پیٹ میں سے دو تین چیزیں اور بھی نکل رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ تیک کریں کہ ایسا انسان جو ریگولر ہے خمس میں ویسے تو اصولی طور پر ریگولر ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا سال یا تو مہین ہے اور یا وہ سال تیہ والا ہے یا وہ ایسا آدمی ہے جس کا سال نہیں ہے بلکہ اس کو ہر چیز کا الگ الگ سال اس کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اب یہ آغسستانی کے مبنہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے وہ لوگ جو جو جوب کرتے ہیں کوئی بھی جوب چھوٹی جوب بڑی جوب پرائیویٹ جوب ورک فروم ہوم کسی بھی قطرہ کی آن لائن جوب کوئی بھی جوب کرنے والا آدمی ہے تو اس کا سال ہمیشہ پہلا دن جو اس کا کام کا ہے اس دن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تین سو پینسٹ دن گھن لیں آپ تو تین سو پینسٹ دن جب ختم ہوگا تو وہ اس کے سال کا آخری دن ہوگا ہے جس ٹائم پہ اس نے سال سٹارٹ ہوئے سمجھیں اسی ٹائم پہ سٹارٹ اینڈ بس ہم فرض کریں آپ نے نو بج جا کے صبح دکان کھو دی پہلے دن یا پہلا جوب کا آپ کا دن ہے صبح نو بجے آپ آفیس میں تھم لگا کے اندر گز گئے اور ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئے تو سمجھیں تین سو پینسٹ دن کی صبح نو بجے آپ کا سال پورا ہوتے گا تو اس طریقے سے آپ کو سال کیلکولیٹ کرنا ہے ہر سال اسی طرح سے کیلکولیٹ ہوگا اور تین سو پینسٹ دن آپ کو اپنا حساب کر کے خونس پے کرنا ہے یہ تو سال کا مسئلہ ان لوگوں کے لئے جو جوب کرتے ہیں جیسے اب ریٹائر ہو چکے ہیں یا یہ کہ شروع سے ہی جوب کی عادت نہیں ہے بس بیٹھے ہیں کوئی مدد کر دیتا ہے وہ کھا لیتے ہیں مچارے چیریٹیز پر پل رہے ہیں بھائی دیکھ بال کر رہے ہیں وہ اپلاکھر طرح طرح کے معاشرے میں لوگ ہیں ہمارے پاس البتہ روایتوں کے حساب سے ایسا شخص وہ شخص ملعون ہے جس نے اپنا بوجھ لوگوں کے اوپر ڈالا ہوئے معاشی اعتبار سے یہ روایتوں کے جو ملیں بہرحال لیکن یہ ہے ایسا اب کہیں ملعون بنا دو یا جو مردی بنا دو تمہاری مردی ہے میں کام نہیں کر سکتا بھائی بیٹھا ہے کھا رہے ہیں اور کھلانے والے کھلا رہے ہیں بہرحال اس کو اس کا یہ ہے کہ ہر سال جو بھی پیسہ اس کے ہاتھ میں آئے گا تو ہر پیسے کا الگ الگ سال آج پہلی جنوری کو ملا تو پہلی جنوری سے لے کر تین سو پینسنٹ دیں پہلی فروری کو ملا اس کے پہلی فروری سے لے کر تین سو پینسنٹ دیں پہلی مارچ کو ملا پہلی مارچ سے لے کر تین سو پینسنٹ دیں لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نارملی چیارٹیز والے تو سال سے تو نوبت آتی نہیں ہے یعنی آپ کا کیا خیال ہے ہم لوگ بھی تو ما شاء اللہ اگر وہ ایسا ہے تو ہم اس سے بھی بڑے ہیں اس لئے کہ ہم کبھی کسی کو اتنا دیتے ہی نہیں کہ اس کا پورا خرچہ پورا ہو جائے ہم ہمیشہ اتنا دیتے ہیں کہ اس کا ایک ہفتے کا خرچہ پورا ہو وہ بھی اگر نہیں کرتا کام تو نہ کریں ہم بھی اس کو پورا پالنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں نارملی یہی ہوتا ہے مثلا جو آپ نے راشن دے دیا وہ تو دس بارہ پندر دی میں ختم ہو گیا جو آپ نے تھوڑے بہت پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے تو دس بارہ پندر دی میں ختم ہو گیا لیکن اگر بچ جائے تو اس کا سال اسی طرح چلے گا اگر بچ جائے اگر اس نے کوئی پیسوں سے کمیٹی شمیٹی ڈالی ہوئے تو ہو سکتا ہے یہ کام بی سی وغیرہ ڈالی ہوئے تو یہ سال کا حساب کتاب ہے جیسے ہی سال اینڈ ہوتا ہے آگاستانی کے نظرے کے حساب سے جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس جو بچ گیا ہے اور آپ نے استعمال نہیں کیا ہے چاہے وہ تحفے کی فارم میں آیا ہو چاہے وہ کمانے کے ذریعہ حاصل ہوا ہو چاہے وہ بغیر کمائے کوئی انام نکل آیا کوئی لوٹری نکل آیا کوئی پرائز بانڈ نکل آیا کوئی کسی کلاس میں گئے تھے بچوں بچے بچے ہوتے ہیں کسی کلاس میں گئے تھے وہاں پر کوئی انامات وغیرہ مل گئے اور یہ اگر آپ کے ایک سال تک استعمال نہ ہو سکیں تو ان کا خمس دینا آپ پر واجب ہے اب اصل مسئلہ یہ نہیں تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب کیسے کریں دیکھیں حساب کتاب کا ایک طریقہ مشکل ایک طریقہ آسان مشکل طریقہ جس میں بچت بھی ہے البتہ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو آپ کی استعمال نہیں ہوئی ہے سال کے اینڈ پر جو اس کی اس وقت مارکٹ ویلیو مارکٹ ویلیو سے مراد یہ ہے کہ مارکٹ میں اگر آپ یہ بیچے تو کتنے کا بکے گا جس قیمت پہ وہ بکے گا وہ اس کی مارکٹ پرائز ہے جس پہ آپ خریدیں گے وہ نہیں فرض کریں میرا ایک جوڑا تھا کوئی کپڑا کسی نے دیا تھا یوز نہیں ہوا سال ختم ہو گیا اب سال بعد آپ دیکھیں کہ یہ مارکٹ میں اگر آپ بیچیں تو یہ کتنے کا بکے گا فرض کریں جب آپ نے خریدا تھا یا آپ کو ملا تھا تو اس وقت فرض کریں یہ ڈیڑھ ہزار کا تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی اس کی ویلیو ڈیڑھ ہزار ہے تو ڈیڑھ ہزار کا کھومت آپ کو دینا پڑے ہیں لیکن اگر وہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں لیتا ہوں آپ نے کہا نہیں تھوڑا زور لگا میں نے کہا چلو میں ہزار میں لے لوں گا تو اگرچہ ڈیڑھ ہزار کا لیا تھا نیا ہی پڑا ہوا ہے لیکن اب اس کی مارکٹ ویلیو ہزار روپے ہے تو خمس آپ کا ہزار روپے پہ آئے گا ڈیڑھ ہزار روپے نہیں آئے گا سو روپے کی بچہ تھا اس میں درست خمس ہزار روپے پہ آئے گا یہ ایک چیز تو یہ مشکل طریقہ ہے کہ چیز کو لے کے نکلیں آپ جا کے دو چار دکانداروں سے پوچھیں اچھا دو چار سے پوچھا کسی نے کہا ہزار کسی نے کہا گیارہ سو کسی نے کہا بارہ سو اب کیا کریں بھائی تو اب آپ کو میکسیمم جو مل رہے ہیں وہ آپ کی قیمت اس چیز کی بنے گی تو بارہ سو روپے آپ کے اوپر خمس آ جائے گا لیکن اس کے لیے نکلنا بھی پڑے گا لے کے چیز کو یہ تو میں نے کپڑے کی مثال دی جوڑا ہے تھیلی میں ڈالا لے کے نکل گئے اتنا مشکل نہیں ہے ڈینر سیٹ آپ کے یوز نہیں ہوا اب لے کے نکلیں وہ بہتر پیس کا ڈینر سیٹ لے لے کے گھوم رہے ہیں آپ کوئی اور ایسا بڑا بڑی چیز ہے بڑا آئیٹم ہے اب وہ لے کے آپ گھوم رہے ہیں مشکل کام ہے نا تو اس لیے یہ مشکل مرحلہ ہے لیکن اس میں بچت کے امگانات زیادہ ہیں اس لیے کے ظاہری بات ہے کوئی بھی آپ کو اس کی ایکچول پرائز پر خریدے گا نہیں آپ سے آپ سے جب بھی خریدیں گے ہمیشہ لو پرائز بھی خریدیں گے مگر یہ کہ اس کی مارکٹ اتنی بڑھ گئی ہو کہ وہ لو پرائز بھی آپ کی خریدی پرائز جتنی بن جائے یا اس سے بھی زیادہ بن جائے جو آج کل چل رہا ہمارے ہیں مارکٹ میں تو یہ ایک الگ مسئلہ بڑھنا نارمل ہی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لیکن یہ مشکل ہے اس میں بچت بھی ہے کام مشکل ہے دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ طریقہ آسان ہے جو واجب ہے وہ تو وہ یہ آپ پر یعنی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے کیونکہ وہ ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی اس لیے یہ بھی چل سکتا ہے یہ سمجھیں ایک طرح کی احتیاط بن جائے وہ یہ ہے کہ آپ لے کے نہ نکلیں آپ چیک کرنے کیا کپڑا ہے کیسا ڈیزائن ہے کیا چیز ہے مثلا اس کی مارکٹ پوچھ لیں جو بھی مارکٹ میں بکر ہے اسی قیمت پر خمس دیں تو اس میں خمس آپ کی ممکن ہے جیب سے زیادہ جائے گا ہو سکتا ہے یہ اس وقت مارکٹ میں دیڑھ کی وجہ دو ہزار کا بکرہ ہو تو آپ کو دو ہزار کا خمس دیں گے لیکن خواری سے بچ جائیں گے لے لے کے گھومنے سے بچ جائیں گے تو اب آپ خود سوچ لیں کیا کرنا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں یا جان لگا لو یا مال لگا لو جان بھی بچ جائے مال بھی بچ جائے یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے کوئی ایک چیز تو آپ کو خرچ کرنی پڑے گی یا اپنی جان خرچ کریں اور لے کے نکلیں یا مال خرچ کریں اور گھر بیٹھی دے دیں تو یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں آپ کسی بھی طریقے جو آپ کو اچھا لگے اور جو آپ کے وارے میں آئے آپ اس طریقے کو اپنا کر اپنا خمس دے سکتے ہیں یہ تو ہو گیا نئی چیز پڑی گیا اچھا چیزوں میں بعض چیزیں ہوتی ہیں استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں خوکہ ان کا بھی خمس واجب ہے جو بچیوی چیز ہے اس کا خمس واجب ہے اس کا کیسے کیلکولیشنز کریں اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں استعمال کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں خریدے گا یہ اتنا سا پرفیوم بچا ہوا ہے اتنی سی کوئی نیل پولیش بچی ہوئی ہے اتنی سی کوئی لپسٹک بچی ہوئی ہے یا اور بھی میک اپ ویک اپ علاوہ چیزوں کا سمان مثلا بوٹ پولیش ہے یا اور کوئی چیزیں اتنی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ لے کر جائیں مثلا آپ نے چار ہزار کا پرفیوم خریدا تھا اب آپ لے کر جائیں جے ڈاٹ کا تھا آپ یہ ڈاٹ والے کے پاس لے گئے بھائی یہ کتنے میں لوگ ہیں واپس اس نے پکڑنا ہے اور کچھر کے ڈبے میں ڈال دینا ہے جا ہو گیا کام ویلی نہیں ہے اس کی کوئی مارکٹ میں اس کی کوئی ویلی نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ نے نہیں دس روے کا بکے گا تو دس روے ویلی ہے تو دس روے کا خونس دینا پڑے گا اب دیکھیں یہ آپ کو خود تیہ کر رہا ہے یہ میں میں آکے تیہ نہیں کروں گا آپ میرے پاس لگے گئے مول صاحب اس کا کتنا خونس دوں میں یہ میں نہیں تیہ کروں گا یہ آپ کو خود تیہ کرنے لیکن تیہ اس طرح سے کریں کہ خدا کو جواب دے سکیں ڈنڈی نہ مارے خدا کے کاموں میں درست اگر آپ سمجھتے ہیں واقعاً اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو خونس واجب نہیں آپ کو ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ تو ہے ویلیو تو وہ جو کچھ ویلیو ہے اس کا خونس تو دینا پڑے گا اب اس کو نکالیں کچھ کیا اب وہ کچھ نکالنا پڑے گا پھر اگین اس کے دو طریقے ہیں اب یہ اپنا آدھا پونا جتنا بھی پرفیوم بچا ہے لے کے نکلے بوتلوں کا سیٹ لے کے لکلے چار سے بوتل لے کے نکلے کسی دکاندار کے پاس اس نے کہنا بھائی کان سے اٹھ کے آرے مشکل کام ہے واقعاً مشکل کام ہے باتیں بھی ہوتی ہیں وہ سمجھے گا پاگل آدمی ہے آپ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو لیکن وہ یہ سمجھے گا لیکن بلاخر ایک طریقہ تو یہی ہے اگر کوئی قیمت لگا دے تو وہ اس کی قیمت ہو جائے گی ورنہ دوسرا طریقہ اس کا بھی وہی ہے جو گھر بیٹھے والا ہے تھوڑا سا زیادہ آپ کی جیب سے جائے گا لوگوں کے باتوں سے بھی بچ جائیں گے اور حسی مزاق سے بھی بچ جائیں گے اور کام بھی ہو جائے گا مثلا فرض کریں آدھی پرفیوم بچی ہوئے مارکٹ میں چیک کرنے اس کی قیمت کتنی ہے فرض کریں اس وقت یہ پانچ ہزار کی ہو گئی ہزار والی پانچ ہزار کی آدھی کی کتنی ہونے چاہیے مثلا دھائی ہزار تو دھائی ہزار کا خون سے دیں پھر بولنوں زیادہ خون سے یہ آپ نے اس کی مارکٹ ویلیو قطعاً قسم بھی کھائی جا سکتی ہے کہ یہ ڈھائی ہزار نہیں ہوگی لیکن آسانی اسی میں ہی ہے کہ اسی کو کیلکولیٹ کر کے اسی کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ جائے گا آپ یہ نیت کر سکتے ہیں زیادہ والے میں کہ اگر کوئی میری گردن پہ رہ گیا ہو تو چلو وہ کمپنسیٹ ہو جائے اس طرح کی کوئی نیت بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آسانی بھی ہے اور بہت سے لوگوں کا ایک اچھا جملہ مجھے لگتا ہے جب ان سے کبھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہاں امام ہی کی غاتو کھا رہے ہیں انہی کی جید میں جانا کیا فرق پڑتا ہے تو اگر یہ سوچ بن جائے تو آسان ہو جائے گا مسئلہ آپ کے لئے بھی کہ جس کا کھا رہے ہیں اگر اسی کو تھوڑا سا ایکسٹرہ بھی دینا پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے اب ڈھائی ہزار میں آپ کے خیال میں کتنا ایکسٹرہ ہوگا ہزار روپے ایکسٹرہ ہو گیا ہوگا یعنی ہزار ڈھائی ہزار تو اس کی قیمت بنی ہے خونس بنے گا اس کا بھی پانچ سو روپے تو پانچ سو روپے میں آپ کے حال میں آپ نے کتنا ایکسٹرہ خونس دے دیا ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں یار اتنا بڑا خونس یہ تو میں دو پلوٹ لے سکتا تھا پلوٹ کے آج کل تو بچوں کے چارچپس آئیں گے مشکل دیں تو یہ صورتحال ہے اس لئے اتنا زیادہ نہ سوچیں اس کے اوپر اپنے لئے تھوڑی آسانی بھی پیدا کر لیں اور یہ سوچیں کہ خدا رسول کی جہے میں جا رہا ہے آدھا حصہ سادات کی مدد میں زیادہ آدھا حصہ دین کے کاموں پہ لگتا ہے بلاخر آپ ہی کوئی بینیفٹس ملتے ہیں ان ساری چیزوں کے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے جس میں آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں وقت بھی پورا ہو گیا اور ایام کیونکہ بہت ہی مبارک ایام ہے ایک طرف جنابِ معصومہ اکم کی ولادت گزری ہے اور دوسری طرف جنابِ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام آنے والے تو اس لئے بس آج اس دعا کے ساتھ ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ تجھے فاطمہِ معصومہ اور امام رضا علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما تمام مومنین و مومنات کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما بحق محمد والے محمد جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے کرزوں کو ادا فرما جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں خاص طرح حاضرین اے محفیل ہمارے مرہومین سب تمام مرہومین مومنین و مومنات کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما ان کی قبر کو نورِ آلِ محمد سے منور فرما بحق کہ محمد و آل محمد ان کو جوارِ معصومین میں آلِ علین میں جگہ حنایت فرما ان کے تمام گناہانِ قبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما بحق کہ محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو اس دنیا میں موجود ہیں ہم سب کے گناہانِ قبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما بحق کہ محمد و آل محمد جو جو مومن و مومنات بیمار ہیں جنہوں نے خاص طور پر بیماریوں کے لیے التماس سے دعا کہا ہوا ہے منظوران نظر جو یاد ہیں جو یاد نہیں ہیں پروردگارہ بحق کے سیدو ساجدین تمام بیمارکوں صحت کاملہ اور آجلہ انعیت فرما بحق محمد وعال محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں سے قرار دے رب